یہ نبی کی دعا ہے اور پوری حدیث اس طریقے سے ہے صحیح بخاری میں یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی راویہ ہیں اِذَا عَصَفَتِ الرِّيح جب زور سے ہوا چلتی کب پڑھنا ہے دعا یہ جب ہوایں زور سے چلتی کھڑکیاں کھٹ کھٹا رہی ہیں تمہارے گھر کے اندر بجلیاں چمک رہی ہیں سبحان اللہ تب ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے میں گزارش کرتا ہوں اس دعا کو الگ کر کے لوگوں تک پہنچاؤ اس کو ہی ایک الگ چھوٹا سا یہ بنا کر آپ لوگوں تک پہنچاؤ تک کہ لوگ یاد کرسکیں اللہمینی اصالو کا خیرہ اے اللہ اس ہوا میں اس بارش میں جو خیر ہے اچھائی ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں اس ہوا میں جو خیر ہے جو بہتری ہے اے اللہ تو وہ عطا فرما وَخِیرَ مَا فِيهَا اور جو بھی اس ہوا کے اندر تُو نے رکھی ہے خیر اس کا میں سوال کرتا ہوں وَخِیرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ اے اللہ جس خیر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے کیسا لفظ ہے جس خیر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے وہ خیر تین بار خیر کا لفظ ہے اللہ اس ہوا کے خیر سے اس ہوا کے اندر جو خیر ہے وہ خیر اور جس خیر سے اس ہوا کو بھیجا گیا ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّحَا اللہ اس ہوا میں جو شر ہے اگر یہ ہوا کسی کے گھر کو گرا رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کسی کے گھر کو گرا رہی ہے کوئی بال بچے ایک ساتھ مر جا رہے ہیں رات میں سوئے دیوار گری سب کے سب مر گئے اس ہوا میں کوئی شر ہے اللہ اس شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں وَشَرَّ مَا اُرْسِلَتْ اگر کسی شر کی نیت سے اس ہوا کو اگر بھیجا گیا ہے اللہ اس سے میں پناہ میں آتا ہوں تب جا کر وہ ہوایں اچھی ہوتی سبحان اللہ یاد کریں انشاءاللہ بخاری کی حدیث ہے یہ لے کر جائیں سمجھ لیں اس جمعہ کا یہ توہبہ ہے ہوایں چلنے کی جو دعائیں ہیں وہ دعا الحمدللہ اس جمعہ سے تمہیں بتایا جا رہا ہے میں گزارش کرتا ہوں یاد کرو اسے میں گزارش کرتا ہوں